آج سوکے اٹھاؤں، فول ڈپریس، ڈاؤن فیل کر رہاں، موڈ خراب سمجھ لگ رہی کیا کروں گا، اگزام کے ریزلٹ کا سٹرس ہے پلائب ٹو بھائر یو کے اگزام دینے کیا ہوتا ہے ایسے لگ رہا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، دنیا ہاتھ سے نکلنے والی ہے ایسے کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا کیسے اس ڈپریشن کو، کیسے اس پریشر کو اپنے دماغ سے پیچھے کروں میں نے کہا، کیا کروں ایسا کہ ایک دم میں اچھا فیل کروں ایسا کیا کروں کہ یہ ڈپریشن اور یہ سارا موڈ جو ڈاؤن ہوئے ٹھیک ہو ایسا کیا کروں تو میں کٹنگ کروایا ایسی آپ میجرلی لڑکوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے سائیڈ کٹس کروائے ہوتے ہیں بال چھوٹے چھوٹے کروائے ہوتے ہیں کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے کندوں سے ذمہ داریوں کا بوجھ حرکہ کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے اگر بار بار کوئی اپنے بال چھوٹے کروا رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ سٹریس میں اور اگر کوئی لڑکا اپنے بال چھوٹے کروائیں گے رہا اس نے اپنی ذلفوں کو کھلا چھوڑ دی اس کے موہ پہ آرہی ہیں، ایسی رف ہے، ایسی لمبی ہے کہ وہ اپنے بال کٹوا ہی نہیں رہا تو سمجھ جائیں کہ اس کا کچھ اور کٹ رہا ہے اور اگر آپ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں لڑکیاں جو اپنے بال ڈائ کرواتی ہیں you think that they do it out of fashion کیا یار پتا ہی نہیں یار تو لوگو بچ they dye their hair because they want to bring some change in their life and that's the only change they can bring in their life اس لئے میجرلی لڑکیاں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپنے بالوں کا رنگ چینج کر لیتے کیونکہ انہوں نے پتا ہے مرد نے تو بدلنا نہیں ہے چلو کچھ بدلنا ہے تو اپنے بالوں کو بدل لاؤ اور ہاں اگر بریک اپ کے بعد لڑکی نے انڈی کو یا برکنڈی کلر کی سٹریکس کروالی بالوں کی تو اب اس نے واپس نہیں آنا برو اب وہ نکل چکی اور بریک اپ کے بعد اگر لڑکا جیم جانا شروع ہو جاتا ہے تو وہ واپس آ جائے گا وہ ایسی بس ایک دن کی فیس بھرنے گیا ہے کھانا پوری کر رہا ہے کوئی وصلہ نہیں مگر بریک اپ کے بعد اگر لڑکا نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کر لیا ہے تو بھی واپس آ جائے گا ہے کیونکہ آج کل مونٹائز کرنا بڑا مشکول ہویا پیچ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر اب گھرولوں کیا بتاؤں کہ میں باہر باہر بال کیوں کٹوا رہا ہوں ایک پوری تھیوری ہے بال کٹوا کے سٹریس کم کرنے کی جو میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کر کے پروف کی ہے مگر گھرولیں نہیں سمجھتے گھرولیں نہیں سمجھتے کہ می بھی آئیم سمائلنگ آن دہ آوٹ سائیٹ بڈ ان سائٹ تھنڈا تھنڈا کول کول انہیں کیا بتاؤں کہ رات کو سوتے ہوئے جو میری آنکھ کھل جاتی ہے وہ اس لئے نہیں کھل دی کہ میں نے سیزن فور دیکھنا ہے بلکہ اس لئے کھل جاتی ہے کہ مجھے اپنے اگزیمیں مار ہوئے بلندر بار بار یاد آتے ہیں انہیں کیا بتاؤں جب میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ لیز ایسی چھبیس سے نیچے کریں تو اس لئے نہیں کہتا کہ میرے جسم کو سردی چاہیے بلکہ اس لئے کہتا ہوں کہ میرے دل میں جو آگ لگی اگزیم کے بلندر کی وہ بھوچ سکے انہیں کیا بتاؤں کہ اگزیم کے ریزلٹ کے سٹریس میں کوئی کام نہیں ہو پاتا پھر بھی امی کہتا ہوں بیٹا کیا کام کیا ہے تم نے سوا سے میں کہتا ہوں امی میں نے بین خالی کیے امی کہتا ہوں کونسی بین خالی کیے میں کہتا ہوں میں نے ریسائیکل بین خالی کیے بہت دیر سے پرانا ڈیٹا پڑا تھا جس کو میں اپنی زندگی سنکالا جاتا تھا مگر وہ نہیں سمجھتا ہوں امی غصہ ہو جاتا ہوں امی کہتا ہوں باہر جاؤں باہر جا کے نان لے کیوں انہیں کیا بتاؤں کہ مجھے ایسے باہر نان لینے جانے میں اپنی سوفٹ بچہ کو ایسی ہارش سن لائٹ پر ایکسپوس کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر جو نان میں کھڑے تندور کے آگے لائن دیکھ کر مجھے اگزیمیلیشن کے باہر کھڑے بچوں کی لائن یاد آتی اس سے مسئلہ ہے ان سارے چولوں کی لائن یاد آ جاتی جن سے میرا کمپٹیشن ہے کیونکہ پرسنٹائل کا معاملہ ہے ان سارے چولوں کی لائن یاد آ جاتی یہ جو کہتے ہیں پڑا کچھ نہیں ہے پھر ریزلٹ میں ٹاپ کر جاتے ہیں انہیں کیا بتاؤں یار اس سٹریس سے مجھے ایم کیٹ کے ایگزیم کا سٹریس یاد آگے یار یہی دن ہوتے تھے کیا ہے ہل ریزلٹ کے سٹریس کو ڈیل کرنے کا اور جلدی نان لینے کا یار کیا ہلے موسیقی